اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور مرمی بھی شکار پر سو لکھ سکتے ہیں تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے چپٹر نمبر فور ٹیننگ اپنے کا فورس جو ہے ہمارا کھنٹینیو ہے اور ہم نے چھے لے کے ساپلوڈ کر دی ہیں آج جو لیکچر اپلوڈ کرنے والے ہیں وہ لیکچر نمبر سیون ہے تو آج کا جو لیکچر ہے وہ کلاب نائم سے ہے چپٹر نمبر فور سے لیکچر نمبر سیون ہے سٹیٹ آف ایکلیبرم تو کوئی بھی سنگل باڈی کسی ایک جو ہے ایکلیبرم میں ہو سکتی ہے یا تو وہ اسٹیبل میں ہو سکتی ہے یا تو وہ انسٹیبل ایکلیبرم میں ہو سکتی ہے یا تو وہ نیوٹرل ایکلیبرم میں ہو سکتی ہے چلیں ڈسکس کرتے ہیں یہ تین جو اسٹیٹ ہیں ایکلیبرم کی وہ کونسی ہیں اور ان کا جو پرپز ہے وہ کیا ہے تو چلیں سب سے پہلے جو first state of equilibrium ہے وہ discuss کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہے stable equilibrium تو چلیں discuss کرتے ہیں definition کیا کہتی ہے یہ A body is an stable equilibrium if when slightly displaced and then released it returns to its previous position مطلب جب بھی آپ کسی body کو slightly disturbed کریں یا displaced کریں پھر جب اس کو آپ چھوڑیں release کریں تو وہ اپنی جگہ پہ اپنی original position پہ اپنی previous position پہ واپس آ جائے اس state کو ہم نام دیتے ہیں stable equilibrium آپ کو مثال دیں یہ میرے ہاتھ میں book ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے ہاتھ میں book ہے جیسے میں اس کو slightly disturbed کرتا ہوں یا displaced کرتا ہوں مثال کے طور پر یہ میں اسے اٹھاتا ہوں جب چھوڑتا ہوں تو یہ اپنی جگہ پہ یا اپنی position پہ واپس آ جاتا ہے تو ایسی state کو ہم نام دیتے ہیں stable equilibrium بہت ساری چیزیں ہماری daily life میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ stable equilibrium ہے کوئی بھی چیز ہے جیسے یہاں پہ یہ میرے ہاتھ میں mark کریں چلے اس کو ہم جو ہے وہ تھوڑا example کے طور سے استعمال کرتے ہیں اگر میں اس کو اٹھا ہوا اسے تھوڑا disturb کروں تو چھوڑوں تو یہ واپس اپنی position میں واپس آ جائے گا previous position میں واپس آ جائے گا تو اس کی state کو ہم نام دے سکتے ہیں stable equilibrium تو کچھ characteristics ہوتے ہیں stable equilibrium کے وہ پڑتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے لکھے ہوئے پہلا characteristic ہے its center of gravity is that lowest position جو بھی stable equilibrium میں ہوتی ہے اس کی جو center of gravity ہوتی ہے وہ lowest position پہ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو center of gravity ہے وہ lowest position پہ ہے یہاں پہ بالکل lowest position پہ second characteristic آپ دیکھ سکتے ہیں when it is tilted center of gravity rises مطلب جیسے ہی آپ اس کو tilt کریں گے disturb کریں گے displace کریں گے تو اس کی center of gravity rise ہو جائے گی مثال کے طور پہ جب میں اس کو slightly disturb کرتا ہوں اسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی center of gravity پہلے lowest ہے تو جیسے ہی میں rise کرتا ہوں تو اس کی center of gravity rise ہوتی ہے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے تو آخری characteristic کہ it returns back to stable state by lowering its center of gravity مطلب جیسے ہی آپ نے اس کو disturb کیا پھر جب اس کو چھوڑا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی original position میں مطلب lowest center of gravity جو ہے اس position میں آ جائے گی جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے تو واپس یہ stable state میں آ جائے گی یہاں پہ جیسے ہی آپ اس کو tilt کریں گے یہاں جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو یہ stable condition میں آ جائے گی اس کی center of gravity بھی low ہو جائے گی lowest position پہ آ جائے گی جب اس کی center of gravity lowest position پہ آ جائے گی تو یہ body بھی stable state میں آ جائے گی تو یہ تھی stable equilibrium اس کے تین کریکٹر اسٹکٹے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں اس کی جو center of gravity ہوتی ہے وہ lowest ہوتی ہے جب آپ اس کو slightly tilt کرتے ہیں displace کرتے ہیں تو اس کی center of gravity rise ہو جاتی ہے تیسری ہے جیسے ہی آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ واپس اپنی position پہ واپس آ جائے گی اور اس کی center of gravity lowest position پہ آ جائے گی اور یہ یعنی سٹیبل اکیلیبرم کلیں سیکنڈ جو اسٹیٹ ہے وہ ڈسکرس کرتے ہیں جو کہ انسٹیبل اکیلیبرم یہاں پہ کہتا ہے a body is said to be انسٹیبل اکیلیبرم when slightly tilted does not return back to its previous position مطلب کوئی ایسی باڈی جس کو ہم سلائیڈلی ڈسٹرپ کریں پھر وہ اپنی position میں واپس نہ آئے اس قسم کی اسٹیٹ کو ہم نام دیتے ہیں انسٹیبل اسٹیٹ دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں باٹل ہے اب میں نے اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر رکھا ہوا ہے ایسا ہے اب میں جیسے اس کو سلائیڈلی ٹلٹ کروں گا یا ڈسپلیس کروں گا یہ دیکھیں یہ اپنی position میں واپس نہیں آئی تو ایسی اسٹیٹ کو ہم نام دیتے ہیں انسٹیبل اکیلیبرم جو کہ انسٹیبل اسٹیٹ میں ہوتی ہیں یہاں پہ یہ ایک اور باٹل ہے یہاں پہ دیکھ سکتے پر یہ گلاس کی ہے شیشے کی ہے اسی وجہ سے میں اس کو توڑوں گا نہیں اس کو تھوڑا سا ڈسٹیپ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ انسٹیبل ہو جاتی ہے تو اس کی اسٹیٹ کو ہم نام دے سکتے ہیں انسٹیبل اکیلیبرم ٹھیک ہے یا پھر یہی مات کرے اس کو بھی ہم ایسے استعمال کر سکتے ہیں اگر اس کو میں اسے کھڑا کروں ٹھیک ہے تو جیسے ہی میں تھوڑا سا اس کو ٹلٹ کروں گا تو یہ گل جائے گا انسٹیبل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بولتے ہیں انسٹیبل اکیلیبرم similarly اس کے بھی کریکٹرسٹکس ہیں جیسے اس کے تھے اسٹیبل اکیلیبرم کا تو یہاں پہ میں نے لکھے نہیں ہوئے تو آپ کو بتا دیتا ہوں تو جیسے یہاں پہ کہہ رہا ہے اسٹیبل کنڈیشن میں جو سنٹر آف گریوٹی ہوتی ہے وہ لویس پوزیشن پہ ہوتی ہے پر یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سنٹر آف گریوٹی جو ہوتی ہے وہ ہائیس پوائنٹ پہ ہوتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹل ایسے تھی تو یہ اکیل کنڈیشن میں جب ایسے کھڑی کرتے ہیں تو یہ انسٹیبل ہو جاتی ہے مطلب اس کی سنٹر آف گریوٹی اب یہاں پہ آگئی تو سنٹر آف گریوٹی انسٹیبل اسٹیبل میں کیا ہوتی ہے ہائیس پوزیشن پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری جو پوائنٹ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی تھی وہ یہ کی تھی اس ٹلٹے اس سنٹر آف گریوٹی رائزز اب جیسے ہی مطلب اسٹیبل کنڈیشن میں ہم جو ہے ٹلٹ کرتے ہیں بوڈی کو ڈسپلیز کرتے ہیں اس کی سنٹر آف گریوٹی رائز ہو جاتی ہے اوپر آ جاتی ہے پر اس کنڈیشن میں انسٹیبل میں الٹا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر اس کو سلائلی ٹلٹ کریں گے تو یہ گیر جائے گا اس کی سنٹر آف گریوٹی جو ہے وہ ڈاؤن آ جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے اس میں کیا ہو جاتی تھی سنٹر آف گریوٹی جو ہوتی تھی وہ رائز ہو جاتی تھی انسٹیبل میں جو ہے وہ ڈاؤن آ جاتی ہے نیچے آ جاتی ہے تیسرا کریکٹرسٹک میں نے لکھا ہوا ہے اس پریویس پوزیشن can't be restored اب اس کی پریویس پوزیشن جو ہے وہ واپس اپنی پوزیشن میں یہ نہیں آتی جیسے میں نے بوٹل دکھائی یا یہ دکھایا یہ جب گر جائے گا تو یہ اپنی پوزیشن میں واپس نہیں آئے گا ہم کو جو ہے وہ اس کو پوزیشن میں لانا پڑے گا تو اسٹیبل میں کیا ہوتا تھا وہ اپنی پوزیشن میں واپس آ جاتی تھی انسٹیبل میں کیا ہے وہ اپنی پوزیشن میں واپس نہیں آتی چلیں overview دے دیتے ہیں آپ کو characteristics پہ اسٹیبل اکلیبرم میں سینٹر آف گریویٹی پہلے جو ہوتی ہے وہ لویس پوزیشن پہ ہوتی ہے اور اس میں جو سینٹر آف گریویٹی ہوتی ہے وہ ہائیس پوزیشن پہ ہوتی ہے جب اس کو سلائیلی ٹلٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کی جو سینٹر آف گریویٹی ہوتی ہے وہ رائز ہو جاتی ہے پر جب اس کو سلائیلی ٹلٹ کرتے ہیں انسٹیبل اکلیبرم کو تو اس کی سینٹر آف گریویٹی لویس ہو جاتی ہے لو پوزیشن پہ آ جاتی ہے لاسٹ پوائنٹ تھی اس سینٹر آف گریویٹی جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اپنی مطلب جو اسٹیبل اکلیبرم میں ہوتی ہے وہ اپنی پوزیشن میں واپس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ انسٹیبل میں وہ اپنی پوزیشن جو ہے ریٹو نہیں کر پاتی وہ اپنی پوزیشن میں واپس نہیں ہے تو یہ کریکٹرسٹک سے آخری جو اکلیبرم کی سٹیٹ ہے وہ ہے نیوٹرال اکلیبرم یہاں پہ لکھا ہوا ہے چلیں نیوٹرال اکلیبرم ڈسکرز کرتے ہیں کیا ہوتا ہے a body is said to be in نیوٹرال اکلیبرم when displayed from previous position remains in اکلیبرم in new position مطلب یہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کسی body کو disturb کریں تو اس کی position تو change ہو جاتی ہے پر اس کی center of gravity سیم ہی رہتی ہے ایسی قسم کی state کو ہم نام دیتے ہیں اکلیبرم نیوٹرال اکلیبرم جیسے ایک فوٹبال ہے اس کو آپ روٹیٹ کرائیں گے ٹھیک ہے تو وہ روٹیٹ تو ہوگا اب اس کی position تو continue سی change ہوگی پر اس کی جو center of gravity ہوگی وہ سیم ہی رہے گی اب یہاں پہ آپ یہ marker دیں گے جب میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے جب میں اس کو slightly disturb کرتا ہوں تو یہ roll ہوتا ہے اب roll ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیں اس کی position یہاں پہ تھی پہلے پھر یہاں پہ آگئی پر اس کی center of gravity وہی رہی تو یہاں پہ آپ نے دیکھا جب اس کو tilt کر رہے تھے stable اکلیبرم کو اس کی center of gravity rise ہو رہی تھی اور unstable میں آپ دیکھا neutral اکلیبرم تو اس کے جو characteristics ہیں وہ آپ دیکھیں کہتا ہے center of gravity remains its same height مطلب جتنی height پہ تھی پہلے center of gravity tilt ہونے کے بعد displace ہونے کے بعد بھی center of gravity اسی height پہ رہے گی وہاں پہ کوئی بھی change نہیں آئے گی اور کہتا ہے all new states in which body is moved are stable state اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ body کو آپ جتنا بھی move کرائیں وہ stable state میں ہی رہے گی اس کی center of gravity جب same ہی رہے گی تو وہ unstable ہوگی نہیں تو جیسے ball کو آپ kick کرتے ہیں horizontally تو جتنا بھی دور جائے وہ stable ہی رہے گا کیونکہ center of gravity same ہی رہے گی وہ کبھی بھی change نہیں ہوگی تو امید یہ جو آج کا lecture ہے state equilibrium جس میں پڑھے stable and neutral equilibrium آپ کو بہت اچھے طریقے میں سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو پتہ ہے جواب ہیں کمنٹ سیکشن میں دیتے سمیللی اس topic کے ریلیٹیل میں کوئیس سیار کی ہیں وہ آپ کو آگیا ملیں گے ان کو پڑھیں اور ان کے جو جوابات ہیں وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں تو take care till the next video انشاءاللہ meet you in the next lecture thank you very much